اسلام علیکم آبادی کا عالمی دن ہر سال 11 جولائی کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر آبادی کے مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور آبادی پر قابو پانی سے متعلق حل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے واضح رہے کہ آبادی کا عالمی دن اقوام متحدہ نے پہلی مرتبہ 1989 میں اس وقت منایا جب عالمی آبادی پانچ ارب تک پہنچ گئی اس سال سے زیادہ عرصے سے منایا جا رہا ہے اور اس سال 2023 میں دنیا کی آبادی آٹھ ارب تک پہنچ چکی ہے اقوام متحدہ کے آبادی سے متعلق ادارے یو این پی ایف کا کہنا ہے کہ عالمی دن منانے کا مقصد صرف آبادی پر قابو پانا نہیں بلکہ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنا بھی ہے کہ اگر محدود وسائل کے باوجود اسی رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھتی رہی تو آنے والی نسلوں کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آبادی میں کسی منصوبہ بندی کے بغیر بے تہاشہ اضافہ ہو جائے تو اس سے کئی طرح کے معاشی اور سماجی مسائل جن ملیتے ہیں ماہرین کے مطابق مناسب خوراک کی فراہمی علاج رہائش تعلیم سفری سہولت و سمیت بہت سے بنیادی معاملات کا آبادی میں اضافہ سے براہ راست تعلق ہے دوستو آبادی جس تیزی سے بل رہی ہے اس تیزی سے وسائل مہیا نہیں ہو رہے ہیں دنیا بھر کے بے شمار مسائل آبادی میں اضافہ سے جڑے ہوئے ہیں مثلاً خوراک کی فراہمی علاج رہائش تعلیم اور دگر بنیادی اشیاء جو بنی نوئے انسانی کے لیے ضروری ہے آبادی میں اضافہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن گزشتہ کئی دہائیوں سے منعایا جاتا ہے موزد سامین آبادی کا عالمی دن کے موقع پر آبادی کی بڑھنے سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل کو جاگر کرنا ہے اس میں خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت بتانا خواتین اور مردوں میں برابری کے اصول کو فروغ دینا اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا شامل ہے موسیقی